پربو جی کا تنیباد و آج کے اس دن کے لئے پربو جی نے ہمارے جیون میں دیا ہے گوڈ فرائیڈے کا دن ہم سب جانتے ہیں کہ پربو نے ہمارے لئے اپنی جان کو دی لیکن پربو کے بلیدان کو ہمیں ہر دن یاد کرنا ہے اور پربو کے بلیدان کو یاد کر کے ہمیں اپنا بھی کروز اٹھا کر پربو کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ یہی ہماری بلاہت ہے کہ ہم پربو کے مارک پر چلیں اور وہ مارک تکلیف سے بھرا ہو تو بھی ہم پربو کیوں درشتی کریں جس پرکار سے پربو جی نے اپنی لائف میں کبھی کمپلینڈ نہیں کی ہم بھی بینا کمپلینڈ کیے بینا کڑکڑائے بینا دو شہر اوپن کیے کسی کو برا بھلا بولے بینا دوسرے کو تانے مارے بینا لڑے جھگڑے پربو کے مارک پر چلتے رہیں کیونکہ پربو کے مارک پر چلنا آسان ہے لیکن تکلیفوں سے بھرا بھی ہے آسان اس لئے کیونکہ پربو جی اپنے مارک پر جب ہمیں لے چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو آسان ہے اور تکلیف سے بھرا اس لئے کیونکہ شطرو اور پرستیاں اور لوگ ہمارے بیرودی بن جاتے ہیں اور ہمارے جیون کو روکتے ہیں ناش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وچن کہتا ہے جو انت تک دیرہ ذری رہے گا اس کا ادھار ہوگا پربو جی نے بھی انت تک پیڑا کو سہا اور انت تک اس سے رہے انت تک پرمیشر کے پرتی اماندار رہے انت تک امانداری کا جیون جیا انت تک انہوں نے سب کچھ کیا اس لئے جب وچن کہتا ہے وہ اتنا نیچے گیا اتنا ہی اوپر گیا نیچے سے نیچے جا کر انہوں نے ہم سب کو چھڑا کر اوپر سے اوپر تک ہمیں پہنچا دیا سب سے ادھک یوگ یہ ٹھہرے بچن کہتا ہے سورگ میں کوئی اس پاتر کو اس کتاب کو مہر کو کھولنے لائق نہیں پایا گیا لیکن میمنا جو ود کیا گیا تھا ہمارے پربو عیشو مسیجی یوگ یہ ٹھہرے کہ وہ اس مہربند کتاب کو کھول سکیں یوگیتہ انہیں ملی اس سے پہلے کی یوگیتہ ملتی اس سے پہلے کی وہ سورگ جاتے اس سے پہلے کی وہ پتا کے دہینے بیٹھتے اس سے پہلے انہوں نے بہت تکلیفوں سے گزرے اور وچن یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا موں نہیں کھولا ستایا گیا تو ابھی سیتا رہا اپنا موں نہ کھولا جس پرکار ہم دیکھتے ہیں بھیڑ جو ود ہونے کے لئے جاری ہوتی ہے چوپ رہتی ہے شانت رہتی ہے اسی پرکار سے پربو جی نے بھی اپنا موں نہیں کھولا اپنی صفائی نہیں دی اپنا بچاؤ نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ میں کوئی راستہ یہی ہے اسی سے جانا ہے اس لئے مجھے شپ شپ رہنا ہے شانت رہنا ہے آج بھی ہم لوگ کئی بار جانے وش میں بڑھانے کڑکڑانے لگتے ہیں کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں گئی لوگوں کی کمپلینڈ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم ایسے مارگ میں ہیں وشواصی جیون تکلیفوں سے بھرا جیون ہوتا ہی ہے پربو کا وچن کہتا ہے تمہارے اور بھی بھائی اسی پرکار سے تکلیف کو جہل رہے ہیں اسی لئے پترس میں بھی لکھا ہوا ہے تمہارے اور بھی بھائی ہیں جو تکلیف کو سہے رہے ہیں اس لئے تم اس سے رہو تھوڑی سے دوک اٹھانے کے بعد پربو آپ ہی ہمیں صد استھر و بلونت کریں گے کیونکہ پربو جو انگرہ کا داتا ہے جس نے ہمیں اپنی اند مہیمہ کے لئے بلایا ہے تھوڑی دیر تک دوک اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں صد اور ستھر اور بلونت کرے گا یہ ہم نے پڑا پہلا پترس پانچ وادہ ہے اور دس وادہ پربو ہمارے ساتھ ہیں تکلیف ہمارے جیون میں آتی ہیں اور آئیں گی اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ ہم پروسس سے گزرتے ہیں ٹیسٹ سے گزرتے ہیں پرکشاوں سے گزرتے ہیں پرستیاں وپرید آتی ہیں ہمارے جیون میں لیکن ہمارے پربو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے کبھی نہیں تیارکتے اس لئے ہمیں پربو میں بنے رہنے کی ضرورت ہے وچن کہتا ہے شیگر پربو آئیں گے شیگر آنے والا ہے اس لئے جیسے جیسے تم اس پرکار کے دنوں کو آتے ہوئے دیکھو تو اپنے آپ کو اور ادھک پربو میں بڑھانے کی کوشش کرنا ہے اتھا سنگتی کرنا ہے ادھک پراتنہ کرنا ہے اپنے آپ کو اور ادھک پربو میں فوکس کرنا ہے اور ادھک پربو پر کی اور دھیان لگانا ہے حالیلویہ تینکیو لارڈ اس لئے ہمیشہ پربو کی ادھشتی کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں وچن کہتا ہے سبب دیشک آئٹ کے نو میں کہ جتنے کام دھرتی پر کیے جاتے ہیں ان سب کو دھیان پور وقت دیکھنے میں یہی سب کچھ میں نے دیکھا اور یہی بھی دیکھا کہ منوش ایک دوسرے پر عدیکاری ہو کر اپنی اوپر ہانی لاتے ہیں کئی بار ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے جیون میں ایسے اپرادی ہو جاتے ہیں کہ ہم کو نہیں بتا کہ ان کے جیون کی کھڑی ایسی پرستی ایسی چل رہی ہے اور اس کارن سے ہم ان کی تکلیف کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ایوب کے جیون میں جب تکلیف آئی تو ایوب کی وہ پرکشہ تھی ایوب کی پرکشہ چل رہی تھی اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایوب نے کوئی بہت بڑا پاپ کر دیا ہوگا اس کے کارن سے ایوب کے جیون میں یہ پرکشہ اور پرستی آ رہی ہے لوگ کئی بار ایسی گلتی میں فض جاتے ہیں اور ایوب کے دوستوں نے بھی یہی گلتی کی اور تمام پرکار کی باتیں بول دی اور بعد میں شما مانگی تو ہمیں وشواسیوں میں کبھی بھی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے نہ ہی کسی کو تانے مارنا چاہیے نہ ہی کسی کو چھوٹا بتانا چاہیے نہ ہی کسی کو دوش لگانا چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا کس دکھ کی بھٹی سے ہو کر گزر رہا ہوگا اور پرکشہ کی درشتی اس انسان کے اوپر رہتی ہے جب ایوب کے دوست بات کر رہے تھے تو پربو جی سن رہے تھے اور پربو جی کرودت ہوئے کہ ان لوگوں نے ایسی بات نہیں کی جیسی ان سے امید تھی ہم سے بھی پربو جی امید کرتے ہیں جب ہمارے ساتھی ہمارے لوگ ہمارے اپنے تکلیف سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسا ان کے ساتھ ویوار کرتے ہیں یہ بھی پربو جی دیکھتے ہیں اس لئے ہمیں سابدھان رہنا ہے کہ ہم آپس میں ایسے ٹائم میں جب ہمارے پری لوگ کیسے پریسطی سے گزر رہے ہیں کیسا ویوار ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں جس پرکار سے اس شمون پورینی نے پربو کا کروس اٹھایا پربو کی مدد کی اس سمیں میں ایک دھنوان نے قبر خرید کے پربو کی دے کو وہاں پر رکھا یہ جو لوگ تھے یہ اس دور میں جب پربو سب سے زیادہ پیڑا میں تھے اور ایون مرتیوں کے بعد بھی پربو کی دے کے سنرکشن میں بھاگی ہوئے سو یہ لوگ خاص لوگ تھے جنہیں نظرانداز کر دیا جاتا ہے لیکن پربو کی درشتی ہر ایک انسان پر ہوتی ہے اس لئے ہمیں جب کوئی بھی انسان تکلیف سے ہو کر گزر رہا ہے تو اس کا سہیوگی بننا ہے اس کے ویرود میں کچھ بولنا نہیں ہے سوچنا نہیں ہے تانے نہیں مارنا ہے اور کیونکہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کوئی گلتی کی ہوگی اس کے قرآن سے اس کی لائف میں پرابلم آتی ہے یہ بات بلکل سچ ہے ہوتا بھی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو اس لئے پربو کی درشتی میں کوئی انسان کب کیسا ہے ہم نہیں جانتے اس لئے اپنی ٹپنی دینا اپنے شبدوں سے کہنا اپنے اور کسی کے لئے کچھ بھی کہنا موں کو اتنا فری رکھنا کی کچھ بھی بول دینا وہ ہمارے سے گلتی جو ہوتی ہے اس کے لئے پربو جی ہمیں بدھی دیں کہ ہم ایسی گلتی نہ کریں کبھی ایسی اپراد میں ہم نہ پڑھیں کبھی پربو جی بھی تکلیف میں تھے ایک چور بولتا یادی تو پرمیشہ کا پوتر ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا لے ہمیں بھی بچا لے اور ایک وہاں پر پربو کے درد کو دیکھ کر پربو پربو کے پرتی اس کے اندر اچھی بہا بنائیں تھی وہ کہتا ہے کہ چپ رہے تو پربو جو تکلیف سہ رہے ہیں وہ تکلیف سہنے کے لئے انہیں ایسا کوئی پاپ نہیں کیا ہے ہم نے تکلیف اس لئے صحیح کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہے پربو نے جو تکلیف سہ رہے ہیں وہ پاپ ان کے پاپ کے قارن سے نہیں ہے انہیں کوئی پاپ نہیں کیا ہے اور انہیں پربو کی تکلیف کے دور میں پربو کے اسطیتووں کو کمزور نہیں دیکھا بلکہ اس سمہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو سویم اتنے کمزور ہیں میں ان سے کیا ہیلپ مانگو جبکہ پربو کے عدکار کو پربو کے اسطیتو کو پرمیشر کے واسطوکتہ کو اس چور نے دیکھ لیا اور کہا کہ جب بھی تو اپنے راج میں آئے میری سدھی لینا ایسی عوستہ میں ہم جب اپنے لوگوں کی تکلیف کے سنگ ان کے تکلیف ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہمارا وہوار بھی یہ نردھارت کر لیتا ہے کہ ہمارا بھوش کیا ہوگا اس لئے ایسے دور میں جب کوئی ہمارے چاروں طرف تکلیف میں ہوں اور ہم ہمارے وہوار اس سے کیسے ہیں اس پر depend کرتا ہے کہ ہمارا بھوش اس انسان کے ساتھ کیسا ہوگا یا ان جنرل ہمارے ساتھ ہمارے فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ چوروں کی ڈیسٹینی اس بات پر ہو گئی کہ ان نے پربو کے ساتھ کیسا ویوار کیا جب پربو تکلیف میں تھے اس لئے ہم لوگ بھی سب کانٹے سے گزرتے ہیں اس لئے وچن کہتا ہے رونے والوں کے ساتھ رو آنند کرنے والوں کے ساتھ آنند کرو تاکہ جب وہ رونے والے مہیمہ پائیں تو ہم بھی ان کے ساتھ آنند رہ سکیں جب کوئی تکلیف جب پربو تکلیف میں رہے پربو کی تکلیف میں اگر ہم سہبھاگی ہوتے ہیں پربو کی مرتیو میں ہم سہبھاگی بچن کہتا میرے نام کے کارن سب جاتی کے لوگ تم سے بیر رکھیں گے لیکن دھیر دھر 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 میں سنسار کو جیت لیا دھر سرگ میں تمہارے لئے بڑا پرتیفل ہے جب لوگ ستائیں تو آنند کرنا کیونکہ میرے ستائے جانے میں تم سہبھاگی ہوئے میرے نام کے کارن سے تم پیڑا کو سہے اس لئے جیسے میں نے مہیمہ کو پائی ہے تمہیں بھی مہیمہ ملے گی میں آنند کو پرابط کیا ہے تمہیں بھی آنند ملے گا میں نے جائے کو پرابط کیا ہے تمہیں بھی جائے ملے گی میں انہیں اتصو کے ماحول میں رہتا ہوں تم بھی آنند اتصو کے ماحول میں رہو گے میں پتہ کے داہی نے بیٹھاؤں تمہیں بھی میں ادھیکاری بناؤں گا سورگ میں تو ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے سے پرابو گزر رہے ہیں اکارن لوگ ہمارے بیری بن جاتے ہیں اکارن ہمیں لوگ پیڑا دیتے ہیں پرابو کو بھی اکارن مارا گیا اکارن کوڑے لگائے گئے بینہ گلتی کے کروس پر چڑھایا گیا اور آج ہم اس دن کو مانتے ہیں کہ پرابو جی نے ہمارے لئے کروس پر اپنی جان دی اور نہ صرف یہ کیول ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم بڑے آرام سے شبدوں سے کہہ دیں کہ پرابو نے ہمارے لئے جان دی لیکن یہ چیز ہم اپنے جیون بھر بھی اگر کوشش کریں کہ سمجھیں تو ہم شاید ہی سمجھ پائیں گے کتنا بڑا بلیدان ہمارے پرابو کا تھا پڑھ رہا تھا گنتی کتاب میں جب 28 اور 29 ادھی میں تو وہاں پر پرابو کے وشہ میں لکھا ہے اور پرابو میں کس پرکار سے بلیدان کرنا ہے تو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں بڑا تینزد ہو گیا بڑا جنتت ہو گیا پریشان سا ہو گیا کہ کتنے سارے بلیدان اگر کے بلیدان وشرام دن کے بلیدان پرتی مہا کے بلیدان فسے کے پرو کے بلیدان کٹنی کے پرو کے بلیدان نوو ورش کے پرو کے بلیدان جھوپڑیوں کے پرو کے بلیدان اتنے سارے بلیدان سمیں سمیں پر اسرائیلی کرتے تھے لیکن آج آپ اور میں کتنے زیادہ آپ سوچ کر دیکھو اگر ہم یہاں پر ہوتے اتنے بلیدان کرنا ایک چھوٹی چیز نہیں تھی یہ بڑی چیز تھی اور اتنے بلیدان لگتے تھے ازرائلیوں کو پربو کی پرجا بنے رہنے کے لیے اتنے سارے بلیدان لگتے تھے تاکہ وہ پرمیش کے ساتھ بنے رہے پربو کی اپستیتی ان کے ساتھ بنی رہے آج آپ اور میں کتنے زیادہ لگی ہیں کتنے زیادہ آششتیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بلیدان چلے گئے یہ سارے بلیدان پربو ہمارے لیے بن گئے یہ سارے بلیدان کی جگہ پربو کا لہو آج بھی ہمارے لیے چڑھتا ہے وچن کہتا ہے وشرام دن کے بلیدان نیت سمیوں کے بلیدان پرتی مہا کے بلیدان ہر ہرفتے کے بلیدان ہر وشرام دن کے بلیدان ہر مہا کے بلیدان نوورش کے پرو میں بلیدان پراشت کے دن کے بلیدان جھوپڑیوں کے پرک کے بلیدان کٹنی کے پرک کے بلیدان اتنے سارے پرتی ماں کے بلیدان فسا کے پرک کے بلیدان اتنے سارے جھوپڑیوں کے پرک کے بلیدان یہ سب بلیدان جو ہیں آج بھی پربو ہمارے لیے کرتے ہیں آج بھی پربو کا لہو پربو پرمیشن جی کی اپستی میں اپستی ہے تاکہ ہمارے لیے وہ پربو کا لہو ہمارے لیے جو بہایا گیا آج بھی اپستت ہے آج بھی جیوت ہے آج بھی بہتا ہے آج بھی بات کرتا ہے آج بھی ہمارے لیے ایک اٹونمنٹ کے روپ میں آج بھی کریاشیل ہے پربو کا لہو اتنے سارے بلیدان ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ بلیدان کی جگہ پربو نے لے لی پربو نے خود اپنے آپ کو بلیدان کر دیا تاکہ ہم پرمیش کے پاس بنے رہے ہیں ہم ہمیں آج ہر ہفتے بلیدان نہیں کرنا ہے ہم ہر ہفتے بلیدان نہیں کرنا نیت سمیوں پر نہیں کرنا پرتی ماہ نہیں کرنا فسے کے سمیے نہیں کرنا کٹینیوں کے سمیے نہیں کرنا نیوورش کے سمیے نہیں کرنا پراشت کے دن نہیں کرنا جھوپڑیوں کے پرف کے دن نہیں کرنا اتنے سارے پرو اور اتنے سارے بلیدان یہ سب ہمارے لیے پربو نے اپنی قیمت اپنے کون کی قیمت کو ادا کر کے وہ ساری قیمت ادا کی اور وچن کہتا ہے پربو نے کہا پورا ہوا ایک ایک بلیدان کے جگہ پربو نے اپنا پوتر لہو بہا کر قیمت ادا کی ہے ہم تو بس اتنی ہلکے میں چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں پربو اپنے لہو سے ہمیں شما کر ہم قیمت نہیں جانتے ہیں پربو کے بلیدان کی ہم قیمت نہیں سمجھتے ہیں پربو کے بلیدان کی ہمیں اس دکھ کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو میرے پریو ہم بہت آششت ہو جائیں گے جب بھی ہم اس دکھ کو سمجھیں گے تھوڑا سا بھی اگر ہم سمجھیں گے تو ہم بلیز ہوں گے کتنے بڑی بلیدانوں سے پربو نے ہمیں بچایا اور ایک ہی بار میں ہمارے لئے صدھ بلیدان بن کر پرمیشت جی کے سممو کو پستط ہو گئے اور شطرو کے چنگل سے ہمیں چھوڑا لیا اور پرمیشت کی اپستطی میں جانے کا انگرے ہمیں پردان کر دیا جہاں کےول لیوی یاجک اور مہا پہتر اپستطی میں سال میں دو بار سال میں ایک بار مہا یاجک ہی جائے کرتے تھے وہاں پر پرتی دن جانے کا انگرے ہمیں پربو جی نے پردان کر دیا اس بات کے لیے آئیے ہم سب پربو کو دھنیوا دے تینک یو لورڈ دھنیوا دیشو دھنیوا دیشو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آپ کو بھنبل کریں گھٹنے پر آ جائیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور پربو جی سے کہیں دھنیوا د میرے پتا دھنیوا د میرے سوامی دھنیوا د میرے پربو دھنیوا د میرے راجہ جی دھنیوا د پربو آپ نے اپنا لہوبہ ہے دھنیوا د پربو جی آپ نے اتنا بڑا بلیدان میرے لئے سہا اتنا بڑا پربجی بلیدان میرے لئے پربجی سات بار آپ کا خون بہا میرے پربو اہاں میرے پتہ آپ کی داڑی نوچی گئی میرے پربجی پیٹ پر کوڑے مارے گئے میرے پتہ سر پر کانٹوں کا تاج اور پسلی میں بھالا بھوکا گیا خدا پربجی ہاتھوں میں میرے پتہ کیلیں ٹھوکی گئیں پیروں میں کیلیں ٹھوکی گئیں میرے پربو آپ نے اتنی بار پیڑا درد اور تکلیف کو سہا ہمارے لیے ایک ایک بلیدان جو کیا جاتا تھا اس بلیدان کی جگہ آپ بلیدان ہو گئے اس بلیدان کی جگہ آپ کا پویتر لہو بلیدان ہو گیا پربو جی جس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں اتنے بلیدان ہوا کرتے تھے آپ نے بھی بار بار جگہ جگہ پر اپنا پویتر بیش قیمتی جیوت مہان لہو بہا ہے میرے پربو ہم اس بات کے آبھاری ہیں پربو ہم کتنا ہی دھنی وعد دے اتنا کام ہے پربو ہمارے موں سے دھنی وعد کی میرے پربو لہرے نکلے بہیں تو بھی پربو کم ہے خدا ہم کتنا آپ کو دھنی وعد دیں کم ہے میرے پتا اور ہم کس پرکار سے آپ کو دھنی وعد دیں ہم اپنے آپ کو اسمرت پاتے ہیں خدا کہ ہم کیسے آپ کا دھنی وعد دے پائیں میرے پتا ہم نہیں کر سکتے خدا آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے جیئے میرے خدا آج ہم پراہت نہ کرتے ہیں میرے پتا اوہ پتا پر میشہ سال کے اس وحش میں میرے پربجی جبکہ آپ کے بڑی دان کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہونی دیجئے گا خدا ہم آج سے آپ کے لئے جیئے ہیں آپ کے پیچھے چلیں آپ کے پرتی ماندار بنیں شطرو کے چالوں میں نہ آئیں فندے میں نہ آئیں اور منشوں کو نہ دیکھیں ہم آپ کو دیکھ کر چلیں جب اتنی پیڑا آپ نے سہ کرستے رہے تو ہم بھی پیڑا کو سہ کرستے رہیں گے اور ہم دھنیوادی رہیں گے میرے پتا کیونکہ ہمارا آدھرش کوئی انسان نہیں آپ ہے میرے پتا آپ ہمارے آدھرش ہیں آپ ہمارے سوہم پرمیشر ہیں آپ ہمارے راجہ ہیں آپ ہمارے سوامی ہیں آپ ہمارے پربو ہیں ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں آپ کے بلیدان کے لئے آپ نے پربجی سر پر کاٹو کا تاج رکھ کر اپنا لہو ہمارے لئے بہایا کہ ہمارے لجا اور ہمارے پربجی سر کے اوپر جتنے بھی بوجھ اور پاپ تھا وہ ہٹھا دیں اس بات کے لئے ہم آپ کو دھنے واہ دھنے واہ دھنے واہ دھنے واہ دھنے واہ دیتے ہیں لرڈ دھنے واہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی پربجی آپ کی داڑی نوچھی گئی میرے پتہ پر میشے پربو اہو پتہ آپ کے اوپر تھوکا گیا میرے خدا پربجی ہم پراتھنا کرتے میرے پتہ اپنی ہماری لجہ کو اپنی اوپر لینے والے پربو ہمارے لئے میرے پتا پر میشے پربجی اپنے پربجی چہرے کو چھلنے کرنے والے پربو اپنے چہرے سے خون کو بہانے والے پربو ہمارے لئے لجہ کو ہماری لجہ کو ڈھانپ کر ہماری لجہ کو اپنے اوپر لجہ لے کر پربو بلیدان ہونے والے پربو ہم آپ کو دھنے وعد دیتے ہیں دھنے وعد دیتے ہیں ہماری لجہ کو اپنے اوپر لیا ہم دھنے وعد دیتے ہیں دھنے وعد دیتے ہیں پربو ہم اپنے گھٹنوں پر آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آپ کو جھکا کر پربو اپنے سر کو آپ کے چھڑنوں میں رکھتے ہوئے پربو ہم دھنے وعد دیتے ہیں چالس کوڑے پربو آپ کا پیٹ پر آپ نے ایک بے trade سے ایک بحماری دے سے دور ہو جائے اتنا بڑا تکلیف اتنی بڑی تکلیف میرے پربجی کہ جب آپ کی پیٹ چھلنی ہو رہی تھی خدا لہو بہرا تھا میرے پربو او پربو آپ اتنے کمزوری میں ہوں گے خدا او پربجی ایک گھاؤ ہمیں پیڑت کر دیتا ہے خدا آپ کو اتنے سارے گھاؤ تھے آپ کا لہو بہرا تھا ید پی آپ پربو کمزور ہو گئے ہوں گے چکر آ رہے ہوں گے پتا تکلیف میں ہوں گے پربو لیکن آپ نے پھر بھی کچھ نہیں بولا اور شانت رہے آپ کا ایک ایک لہو کا بوند میرے لیے تھا ہمارے لیے تھا میرے پربو ہم آپ کو دھنے واد دیتے ہیں ہم تو کتنا ہی دھنے واد دیں وہ کم ہے میرے پربو وہ تچ ہے چھوٹا ہے میرے پتا کچھ نہیں ہے وہ لیکن ہم پھر بھی دھنے وادی ہیں میرے پتا کیا آپ نے ہمارے لیے اپنے لہو کو بہایا ہمارے لیے کوڑے کو کھائے ہمارے لیے کروس کی مردی کو سہا ہم دھنے واد دھنے واد دیتے ہیں کوڑوں کی مار کے لئے دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد دیتے ہیں ہم سب مل کر دھنے واد دیتے ہیں اپنے اپنے ستانوں پہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا ہمبل نمبر دین شنی زیرو کرتے ہوئے آپ کے پاونچڑوں میں اپنے آپ کو نتمس تک کرتے ہوئے دھنے واد دھنے واد دھنے واد کی ارپن بھینٹ چڑھاتے پربو دھنیواد کا کہ ہمارا راجہ ہمارے لیے کروس کی مرتی کو سہا ایسا کوئی خدا نہیں ہوا ایسا کوئی شخص نہیں ہوا جس نے اسی پیڑا کو سہا ہوا ہمارے لیے ایسا کوئی نہیں ہوا کوئی اپنا بھی ایسا نہیں کر سکتا میرے پربو وچن کہتا ہے خدا پیڑت ہو کر جب پیڑت عوستہ میں دیکھتے لوگ مو فیر لیتے لیکن پربو آپ نے ہمارے لیے پیڑا کو سہا ہمارے لیے پیڑت ہو گئے وچن کہتا ہے اس کا روپ ہی ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیا کہ ہم اسے چاہتے وہ تچھے جانا جاتا ہوں منوشوں کا تیاغہ ہوا تھا وہ دکھی پورش تھا روگ سے اس کی جان پہچان تھی لوگ اس سے مو فیر لیتے تھے او پربو او پتہ ہم نے آپ کا مولے نہیں جانا پتہ آج بھی ہم آپ کا مولے نہیں جانتے پتہ آج ہم میرے پتہ اس بات کو مانتے ہیں پتہ اور اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں اور آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں ہمیں ایسا امن اور ایسا جیون دے پربو کے جسے دیکھ کر آپ کو خوشی ملے آپ پرسن ہو خدا ہم منوشوں کو خوش کرنے کی سوستے ہیں میرے پتہ لیکن جس نے ہمارے لیے سچا جس نے ہم سے سچا پریم اور سچا بلیدان دیا ان کے لیے ہم خوش نہیں سوستے کچھ نہیں کرتے پربو جی ہونے دیجئے ہم آپ کے لیے جی سکیں دھنیواد دیتے ہیں آپ کے پیٹ پر آپ نے کوڑے کو سہا اور اپنی پیٹ کو چھلنی ہونے دیا تاکہ میں چنگا ہو جاؤں ہم سب چنگے ہو جائیں اس بات کے لیے میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کو دھنے کہتے ہیں دھنیواد 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 دیتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں ہر ایک برائی سے ہمیں بچائیے میرے پتہ ہر ایک برائی سے ہمیں بچائیے ہمارے لوگوں کو بچائیے ہمارے پریوں کو بچائیے خدا کلیسیہ کو بچائیے ہر ایک اپرادوں سے ہمیں بچائیے میرے پتہ جو ہمیں آپ سے دول لے جاتے ہیں ہمیں بچائیے میرے پتہ ان آتمی بچوں کو بچائیے میرے پتہ ان لڑکے لڑکیوں کو بچائیے میرے پتہ تاکہ ہم آپ کے بلیدان کو سمجھیں اور آپ کی اور درشتی رکھیں میرے پتہ ہم تنیواہ دیتے ہیں میرے پتہ پر میش پربجی آپ نے ہمارے لئے Oh Prabhu اپنے ہاتھوں میں کیلٹھکوا ہی میرے پتہ ہمارے کام برے تھے ہمارے ادھرم کے کام تھے میلے چتڑے تھے اور بہت ہی گنونے تھے قدران Prabhu ان اپرادوں کو جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے آپ نے اپنے ہاتھوں پر لے لئے اور Prabhu جی اس اپرادوں کو مٹھانے کے لئے آپ کے ہاتھوں میں دونے ہاتھوں میں کیلٹھوک دیگئیں اور پربجی کترہ کترہ لہو بہنے لگا میرے پربو اور ہر لہو کی دھار سے پربو ہمارے اپراد دھو رہے تھے آپ ہر لہو کی دھار ہمارے اپراد کو مٹھا رہی تھی تاکہ میرے پربو ہمارے جو اپویتر ہاتھ تھے وہ پویتر کیے جائیں آپ نے اپنے پویتر ہاتھوں کو اپویتر کر دیا اور اپنے لہو کو بہا کر میرے پربجی ہمارے اپرادوں کو مٹھا دیا اس لئے وہ چن کہتا ہے اپنے پوتر ہاتھوں کو سورکی اٹھا کر پرمیشہ کی مہمہ کریں پربجی یہ ہاتھوں کو پوترتہ دینے والے جو پوتر ہاتھ آپ کے ہیں میرے پربجی ان پوتر ہاتھوں کو خدا پربو آپ نے چھلنی ہونے دیا ہمارے لئے میرے پربو ہم دنواد دیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے جو لہو بہا او میرے پربو وہ ہمارے کرموں کو دھاپنے کے لئے ان کے پربہوں کو مٹھانے کے لئے اور ہمیں پوترتہ کا جیون دینے کے لئے اور پوتر ہاتھ دینے کے لئے پربو آپ نے لہو بہایا اس بات کے لئے ہم آپ کو دھنے والے دیتے ہیں آج کے دن ہم یاد کرتے ہیں پربو آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیلوں کو ٹھکوا لیا میرے پتہ آج ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں نت مستق کرتے ہیں اپنی دل کی گہرائی میں پہنچ کر ہم آپ کو دھنے کہتے ہیں دھنے کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو صاف کرنے والے ہمارے کاموں کو ہمارے اپرادوں کو مٹھانے والے ہمیں پوتر نردوش نشکلنک بنانے والے ہمیں اپنی درشتی میں پتا کی درشتی میں یوگتہ پردان کرنے والے پربو ہم آپ کے لہو کے لئے دھنے والی ہیں دھنے والی ہیں دھنے والی ہیں دھنے والی ہیں دھنے والی تے پتا دھنے والی تے ہمارے کرموں کو پربو جی آپ نے صاف کر دیا ہمارے ہاتھوں کو صاف کر دیا برے کرموں کو مٹھا دیا ہم آپ کو دھنے والی تے ہیں یا آپ نے ہمیں پوترت بنایا میرے پتا ہم دھنے والی تے ہیں ہم دھنیوا دیتے ہیں آپ نے اپنے پیروں پر میرے پربو کیلٹھوک والی میرے پتہ آپ نے ہونے دیا کہ پربو آپ کے پیروں میں بھی کیلٹھوکی جائے کیونکہ ہمارے کار ہمارے مارگ ہم سب نے اپنا مارگ لیا میرے پتہ جس کو جو بھائی اس نے وحی کیا اور پربو جی ہم نے اپنے پیروں کو گندہ کر لیا خدا آپ نے اپنا پویتر لہو پیروں سے بہنے دیا کہ ہمارے مارگ پویتر ہو جائیں ہمارے مارگ نرمل ہو جائیں ہمارے مارگ آپ کے مارگ ہو جائیں ہم آپ کے راج مارگ پر چلنے کے لائق ہو جائیں آپ کے لہو سے پربو جی آپ نے ہمارے ایسے سارے دھرم کو سارے گندے مارگ کو ہر ایک پرکار کے گندے عوستہ کو گندگی کو جو ہمارے پیروں میں تھی مارگوں پر تھی ہٹایا خدا ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں دھنے واہ 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 دیتے ہیں پربجی اور لہو اور جل میرے پربجی بہنے لگا اور پربجی جس پرکار سے میرے پتہ او پتہ اس وقت میں جب میرے پتہ آپ نے اس پیڑا کو سہا تو کلیسیہ کا جنم ہوا پربجی آدم کی پسلی نکالی گئی میرے پتہ اور استری بنائی گئی ہوا بنائی گئی اسی پرکار سے آپ بھی دوسرے آدم کی نائی میرے پتہ پرمیش اور اپنی پسلی کو کھلنے دیا آپ نے میرے پتہ تاکہ وہاں سے پربجی کلیسیہ کا جنم ہو میرے پتہ وہاں سے میرے پربو ہم لوگ میرے پتہ آپ کے سنتان کہلائے جا سکے میرے پتہ آپ کی پوتر پرجہ کہلائی جا سکے آپ کی پتہ پرمیش پربجی آپ کی پریہ کہلائی جا سکے خدا جو پریہ نہ تھی وہ پریہ ہو گئی میرے پتہ آپ کے انگرے سے آپ کی دیل سے آپ کے بلیدان سے آپ کے پوتر لہو پوتر جل سے اسی لئے بچن کہتا ہے پویتر جل کے چھڑکاؤں کو اپنی دے پر لیے ہوئے اپنے من پر پویتر لہو کے چھڑکاؤں کو لیے ہوئے کیونکہ آپ کا پویتر جل اور پویتر لہو جو تھا میرے پتہ ہمارے لئے بہا تھا خدا تاکہ ہماری پہنچ آپ کے مہا پویترستان میں پتہ جی کی اپستی میں ہو سکے اس بات کے لئے ہم آپ کو دھنے واہ دھنے واہ دھنے واہ دیتے ہیں ہم آپ کو دھنے واہ دیتے ہیں پتا ہم آپ کو دھنے واہ دیتے ہیں یہ شراجہ جی دھنے واہ دیتے ہیں دھنے واہ دیتے ہیں پربو پرترہاتمہ پرمیشہ جی دھنے واہ دیتے ہیں شراجہ کی کہ آپ ہمارے لئے بلیدان بن گئے آپ نے ہمارے لئے بلیدان کو سہ لیا آپ نے ہمارے لئے کھون کو بہایا پس لی سے ہاتھوں سے پیروں سے داڑی سے سر سے میرے پتہ پر میشے پربجی ہر ایک جگہ سے خدا پربجی آپ کا لہو بہتا رہا اور پربجی ہمیں صاف کرتا رہا اور آج ہم صاف اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے لہو سے ہمیں دھوک کر صاف اور پاک کیا لیکن میرے پربو یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں جتنا آسانی سے ہم لیتے ہیں وہ بہت بڑی پیڑا تھی میرے پتہ بہت بڑی پیڑا تھی اس پیڑا کو دیکھ کر سبیدھار میرے پربجی کام گیا اس نے کہا نشعہ یہ پر میشے کا پتر تھا نشعہ یہ پر میشے کی سنتان تھا اوہ پربو اسی وقت میں میرے پتہ پر میشے پربجی تین بجے قریب قریب میرے پتہ پر میشے پربجی تیسرے پہر میں پربو اوہ خدا پربجی اس وقت میں جب میرے پتہ آپ نے اچھے شب سے پوکار کے اپنے پران کو تھیاگ دیا میرے پتہ پر میشے پربجی سب جگہ اندھکار چھا گیا میرے پتہ سب جگہ اندھیرہ ہو گیا بھوکم بھوئے اوہ میرے پتہ پر میشے پربجی آلوکک گھٹنا ہے گھٹی میرے پربو کیونکہ آپ کوئی آم انسان نہیں تھے آپ راجاؤں کے راجاؤں پربووں کے پربو سناتن پر میشر جس نے سوئم پورے بھرمان کی رچنا کی اس پر میشر نے عدبوت ریتی سے آلوکک طریقے سے منشے کے روپ میں جنر لے کر منشے کے لیے میرے لیے ہمارے لیے اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے خون کو بہایا مار کو سہا لجہ کو سہا تانوں کو سہا کٹھن پریستیوں میں ستھر رہ کر اپنی جان دے کر پتہ کے پاس چلے گئے ہی میری پربو ہم آج آپ کی کروسیت ہونے کو یاد کرتے ہیں اور ہم پراتنہ کرتے ہیں اور پرند لیتے ہیں کہ پربو جی آپ کی سہتہ ہمیں ملے کہ ہم جیون بھر آپ کے پرتی اماندار وشواسیوگ کی پائے جائیں اور ہم کبھی نہ بھولیں کس پرکار سے آپ نے ہمارے لیے خون کو بہایا بلیدان کو سہا ہے ہم دھنے وعد دیتے ہیں میرے پتہ ایک ایک لہو میرے پربو بار بار جو بہر آتا خدا ہمارے لیے تھا میرے پتہ ایک ایک پیڑا میرے پربو جی ایک ایک جگہ خون بہر آتا میرے پتہ پورے مارگ میں خون تھا میرے پربو جی گلگتا کی پہاڑی میں خون تھا میرے پتہ اوہ پربو جی کروس خون سے اگر آپ نے پراتھنا کرتے ہیں میرے پڑھو جی آپ کا پویتر لہاں ہمارے لیے پہتہ جھٹکارا ہے جو ہمارے لیے میرے پتہ چھوڑاؤتی ہے میرے پربو آج ہم آپ کے لہوک اپنے اوپر لیتے اپنے آپ کو چھوٹا ہمبل کرتے شما مانگتے میرے پتہ ہم تو یوگ ہی نہیں ہیں آپ کے بلیدان کے ہم یوگ نہیں تھے کبھی بھی لیکن آپ نے پربجی ہم جب پاپی تھے تب ہمارے لئے جان دی تب ہمارے لئے مرتی کو سہا تب ہمارے لئے پیڑا کو سہا تب ہمارے لئے پربجی آپ بلیدان بن گئے تب ہمارے لئے آپ شونے ہو گئے اپنے آپ کو پربجک ختم کیا جب ہم اس لائک بلکل نہیں تھے میرے پتا ہم تو کرود کے بھاگی تھے آپ نے ہمارے لیے کرود کو سہ لیا ہم تو مرتیو کے بھاگی تھے آپ نے ہمارے لیے مرتیو کو سہ لیا تاکہ ہم انت جیون میں بھاگی ہو سکیں تاکہ ہم انت آنند میں بھاگی ہو سکیں انت آگ سے بتیایا میرے پربو ہم آپ کو مہیمہ دیتے ہیں ہم دھنی ہے کہ ہم ایشو کے ہیں ہم لجد نہیں ہیں اس سے کہ ہم ایشو کے ہیں ہم اس سے شرم نہیں ہے کہ ہم ایشو کے ہیں ہم اس سے لجاتے نہیں ہے کہ ہم ایشو کے ہیں اوہ پربو ہم اس سے کوئی نہ لجائے کہ ایشو کا نام لینے میں انہیں شرم آئے میرے پتا ایسا کوئی بھی نہ ہو میرے پتا نہ یہ گلتی مجھ سے ہو نہ ہم سے ہو میرے پتا ہم آپ کے پوتر لہوک سے میرے پتا لجائے نہیں ہم آپ کے نام سے لجائے نہیں بلکہ میرے پربو ہم دردتا سے اوہ پربو آنکھ میں آنکھ ڈھال کر لوگوں کو کہنے پائیں کہ ہم ایشیو کے سیوک ہیں ہم ایشیو کے بچے ہم ایشیو کے بھکت ہیں ہم ایشیو کے انویائی ہیں ہم ہمارا پرمیشر اور کوئی نہیں ہے پربو ایشیو ہی ہمارا پرمیشر جیوت پرمیشر ہے ایک ماتر ادھار کرتا ہے جو سویم ہمارے لئے بلیدان بن گیا اور جس نے ہمارے لئے اپنی جان دی جس نے ہمارے لئے خون بھایا اور جو ہمارے لئے چھوڑوتی بن گیا جو ہمارے لئے گرو کا وشح ہے جو ہمارے لئے گھمنڈ کا وشح ہے ہم اس بات میں گھمنڈ کرتے کہ ہم اس بات کو جانتے کہ ایشیو کون ہے اور ایشیو ہمارا ہے ہالیلویہ آج ہم اس بات کے لئے دھنیواد دیتے ہیں یہ ہمارے لئے گھمنڈ کا کارن ہے پربجی کیونکہ سورگوں کے سورگ میں کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے دورہ ادھار سنبھا ہو سکے آج آپ کے نام میں دھار ہمیں ملائے میرے پتہ آج اسے میرے پرتاپر میش پربجی ہم اپنے گھر سے نکلیں ہمارے گھر میں رہیں ہم سفر میں رہیں ہم ٹرین میں رہیں ہم بس میں رہیں ہم جہاں بھی رہیں ہم سکول میں رہیں میرے پتہ ہم سیوا میں رہیں ہر ایک جگہ ہر ایک ادھیکاری ہر ایک کے سامنے ہم یہ معنی کی ایشیو مسئل ہمارا پربو ہے اور پربجی ہم آپ کے سوسما چار کی پربجی چرچہ ہر ایک جگہ کریں ہر ایک جگہ ہم بتائیں کیا آپ نے ہمارے لئے کیا سہا کیسا بلیدان آپ نے ہمارے لئے دیا میرے پتہ آج ہم یہی دعا کرتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا ہمبل شون نمبر اور دین اور پوری طرح سے ختم اور خالی کرتے ہوئے ہم آپ کے جیون کو مانگتے ہیں پربجی ہم تو میرے پتہ کمزور ہیں لیکن آپ کا جیون ہم میں آ جائے آپ کی سوانس ہم میں سمجھ آئے آپ کی برہتھ ہم میں سمجھ آئے برہتھ آف لائف ہم میں سمجھ آئے آپ کا اطمہ آتما ہمارے اندر اتھر جائے سمجھ آئے ہمارے انتکرن کو اوپر سے نیچے تک بھر دے ہمارے سوانس میں آپ کی سانس اتھر جائے آپ نے اپنے چلوں پر فونک کر کہا کہا کہ پویتر آتما لو آج ہمیں بھی اپنے آتما سے بھر کر لے پالک سنتان ہمیں بنا دیجئے لورڈ ہمیں بھی پربو جی اپنا بنا لیجئے پتا ہم جیون بھر آپ کے پیچھے چلیں گے ہم جیون بھر آپ کی سیوہ کریں گے اوہ پربو سب لوگ کہیں میں جیون بھر آپ کا ہوں پربو میں جیون بھر آپ کے پیچھے چلوں گا آپ کی سیوہ کروں گا سب لوگ اپنی اپنی ویکتیگت پراتنے کرنا شروع کریں پربو میں آپ کا ہوں لورڈ ہالیلویہ میں آپ کا ہوں لورڈ آپ کے لئے جیوں گا آپ کے لئے ہی میرے پتہ مروں گا آپ ہی کے لئے سب کچھ کروں گا میرے پتہ آپ ہی کی سیوہ کروں گا آپ ہی کے لئے سب کچھ کروں گا پتہ اپنی دہ پران اور آتما اور من انگو کو استتر کو پوری طرح سے آپ کو دیتا ہوں خدا اپنے جیون کو اپنے پریوار کو اپنے بھوش کو پریوں کو جو آپ نے دیئے خدا حرے کو آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں میرے پتہ سبوں کے اوپر کھیولو کھیولو کھیول آپ کا دیکار ہو کسی دشت کا کسی دشت پرسن کا منوش کا یا ان کے پریوار کسی کا بھی ادھیکار کبھی نہ ہو ان کے اوپر کیول آپ کا ادھیکار ہو کیونکہ آپ نے ان سب کو اپنے لہو سے خریدہ ہے میرے پتہ آپ نے کہا ان کے بیچ میں سے نکل جاؤ تم میں تمہیں گرہن کروں گا پربجی کیونکہ ہم آپ کے ہیں میرے پتہ آپ ہمیں گرہن کرتے ہیں جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمیں گرہن نہیں کرتا جو آپ کا ہے وہی ہمیں گرہن کرتا ہے میرے پتہ ہم دھنیوا دیتے ہمیں کسی سے اپیکشاہ اور امید نہیں ہمیں آپ سے امید تھی اور آپی سے امید ہے آپی سے امید ہمیں رہے گی اور ہم وشواس کرتے ہماری امیدوں سے بڑھ کر آپ نے ہمیں دیا ہے میرے پتہ ہم تو جب نہیں پکار رہے تھے تب آپ نے ہمیں بولا لیا جب ہم آپ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے تب آپ نے ہمیں گلے لگا لیا جب ہم آپ کو نکار رہے تھے بری باتیں بول رہے تھے پربجی گندے طریقے سے میرے پتہ اب شبد بول رہے تھے تھوک رہے تھے میرے پتہ اس اس وقت میں آپ نے ہمیں بچھایا ہے اس وقت میں آپ نے پربو منوشوں کو چھڑایا ہے اس وقت میں آپ نے انہیں اپنا بیٹا اپنی سنتھان اپنی نج پرجہ بنایا ہے میرے پتہ جب ہم اس لائک نہیں تھے ہم پاپی تھے ہم برائی میں تھے لپت تھے ہم تو پربو کیچڑ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس بھیڑ کو نکال لیا آج ہم میری پربو آپ کے ہیں خود آپ ہمارے پرمیشن ہیں ایشو مسیح میرا پربو ہے ایشو مسیح میرا ادھار کرتا ہے پرمیشن نے پربو ایشو کو مردوں میں سے زندہ کیا میں یہ وشواس کرتا ہوں اور مانتا ہوں میں ادھار پا چکا ہوں کیونکہ ایشو مسیح میرا پربو ہے میرے لئے بلیدان کو سہا پربو ایشو میرا سوامی ہے پربو ہے راجہ ہے پربو ہے سوامی ہے میرے جیون کا اطم سوامی ہے آج سبھی لوگ دعا کریں ہالیلویہ میں آپ کہوں پربو آپ میرے ہو میرا جیون میری دہ میرا پران میرے انگ میرا انتکرن میرا استیتو سب کچھ آپ کا ہے میں آپ کا ہوں پربو آپ میرے ہیں کہ پرمیش پتا نے ہم سے ایسا پریم کیا کہ اپنا ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی بھی ان پر وشواس کرے پربوشو پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو بلکہ انت جیون پھائے آج ہمیں انت جیون ہمارے پتا نے پریم رکھ کر دیا ہمارے پربو نے بلیدان دے کر دیا اور ہمارے جیون میں پرمیش نے اپنے آتما کو ڈھیل کر ہمیں وہ سب دیا جو پربو نے ہمارے لئے تیار رکھا تھا اس لئے ہم تری ایک پرمیشہ کا دھنیواہ دیتے ہیں تری ایک پرمیشہ کے پریم کے دھنیواہ دی اور قائل ہیں آبھاری ہیں ہم دھنیواہ دیتے ہیں پربوشو مسیجی کے نام میں آج سے ہم سوسما چار کو بتائیں لج جائیں نہیں گھر میں کام کرنے والوں سے دکان والوں سے پڑوسیوں سے رشتداروں سے مہمانوں سے آنے جانے والوں سے مطر سے ڈرائیور سے دکان والوں سے سبجی والوں سے ہر ایک سے ہم پربو ہر ایک دکان والے سے میرے پتہ ہر ایک جگہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں آپ کا سوسما چار ہم پرچار کر سکیں آپ ہماری صحیحتہ کیجئے گا پربوشو مسیجی کے نام میں زعاق مانتے ہیں آمین آمین ٹینکیو لڑ پربو جی کا میدنے وعد دیتا ہوں کہ پربو جی نے مجھے یہ نگرے دیا ہے ہالیلویہ ہمیں پربو جی نے یہ نگرے دیا ہے کہ ہم پربو کی مہمہ کر سکیں پربو کی اراد نہ کر سکیں بیتے دنوں میں ایک جگہ میں گیا ہوا تھا اور ایک گواہی ہے کہ مجھے پربو جی نے میرے من میں ڈالا اور میں جا رہا تھا ایک دم سے ایک جگہ میں رکھا اور وہاں پر مجھے لگا کہ میرے پاس کچھ تھوڑی سا روپے تھے ایک شخص کو دینے کیلئے جبکہ وہ جوتے کے دکان تھی ان کی جوتے کے دکان پر کام کرنے والے شخص تھے اور پربو جی نے مجھے میرے ہردے میں ڈالا میں نے ان کو سو سمچھار سنایا اور پربو کی ادھار کی پراتھنا اس شخص نے کی یہ کل کی بات ہے میرے کعال سے کلیا پرسوں کی بات ہے اور اس شخص نے ادھار پایا وہ ایک جوتے سدھارنے والا انسان تھا جو چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھا ہوا تدوپ میں اور پربو نے اس کو ادھار دیا اور وہ پربو کی مہیمہ کرنے پایا جیسے ہی ہم کہیں بھی جاتے ہمیں سو سمچھا سنانا ہے تاکہ پربو جی کی میں امام کر سکے پربو جی کا بچن یہاں پر اس ریدی سے کہتا ہے جس پرکار سے پربو جی جب کروس پر تھے انہوں نے جو شبد کہے تھے پہلی جو وانی تھی وہ لوکہ رچے سو سمچھار تیس ادھا ہے کہ چوتیس پدھ میں ہے فادر فارگیو دیم فار دیو نوٹ نو ووٹ دی آر ڈوئنگ پتہ انہیں شما کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں پربو کی یہ پراتھنا پربو کی یہ پہلی وانی پربو کی یہ پہلی پروس پر کی گئی پہلا نویدن ہمارے لیے شما کو لے کر آیا دوسری وانی میں ہم دیکھتے ہیں لوکہ تیس کا میرے خیال سے لوک ٹوئنٹی تری کا فورٹی تری جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا I tell you the truth today you will be with me in paradise میں تو اسے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا پربو نے ہمیں سورگ میں جانے کا انگرہ اور انومتی دیا یہ پربو جی کی بہت بڑی اسیم کراپاور دیا ہم پر ہوئی ہے ہمیں شما ملی اور پرمیشہ کی اپستی میں جانے کا انگرہ ملا تو ہمارا ہمارا آتمک جیون پربو نے صدہار دیا شما دے کر اور ہمیں اپنی اپستی میں پہنچا کر یہونہ 1926 سے 27 Dear woman here is your son and to disciple here is your mother ہے ناری یہ تیرا پوتر ہے پوتر یہ تیری ماتا ہے پربو نے ہمارے جوابداری کے شیطر کو بھی آشیشت کیا پربو نے ہمیں جوابداری دی اور جو لوگ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ان کے لئے پرمیشہ نے ہمیں تیار کیا انہیں ہمیں جوابداری کے روپ میں پربو نے دیا کئی ایسے لوگ ہیں جو انات ہیں جن کے گھر والے ہیں سب کچھ ہیں لیکن پھر بھی ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں ہے ان کا پرمیشن ایسے لوگ ہمیں دیئے ہیں جنہیں ہمیں پربو کے راج میں لانا ہے سو سمچہ سنانا ہے جس پرکار سے اپنے چھیلے کو انہوں نے اپنی ماں کی جوابداری دی آج بھی ہمیں پرمیشن نے شما دے دی سورگن کا جیون دے دیا تو ہمیں جوابداری بھی ملی ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پربو سے دور ہیں انہیں ہمیں جوابداری کے ساتھ پرمیشن میں بنائے رکھنے کی ضرورت ہے سو سمچہ سنانا ہے پربو کے پیچھے لانا ہے اس تیسری وانی سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں چوتھی وانی مائے گوڑ مائے گوڑ وائے ہیو فور سیکن می متی ستائیس کا چھہالیس یہ میرے پتہ ہے میرے پتہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پتہ سے الگاؤ کو سہا تاکی ہم پتہ سے الگ نہ ہوں پتہ سے جدائی کو سہا تاکی ہم کبھی بھی پرمیشن سے جدہ نہ ہوں دور نہ ہوں دوری نہ آئے یہ پربو نے ہمارے لئے کیا پانچی وانی میں پربو کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں پربو نے کہا میں پیاسا ہوں جب پتہ نے چھوڑ دیا اس کے ترند بعد انہ نے کہا میں پیاسا ہوں ہماری پیاس کیا ہے آج کیا ہماری پیاس پتہ کو پانا ہے پربو کو پانا ہے بچن کہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بھجن 104 105 کے 4 میں کہ جب تک یہوہ یہوہ اور اس کی سامرد کو کھوجو اس کے درشن کے لگاتار کھوجی بنے رو کیا ہم خدا کے کھوجی ہیں خدا کے پیاسے ہیں خدا کے پرتی ہماری بھو کو پیاس ہے جیسے ہرنی پانی کے لئے ترستی ہے ہم پر ترستے ہیں اگر نہیں تو ہمیں ترستنی کی ضرورت ہے پربو اپنے پتہ کی بینا نہیں رہ پائے اور ان کو وہ چیز سہن نہیں ہوئی لیکن ہم اپنے پرمیشہ سے کئی دن اور کئی مہینے دور رہ کر اس جدائی کو سہتے رہتے ہیں اور ہم اس میں بنے رہتے ہیں اور ہٹنا بھی نہیں چاہتے ایسی برائی ہمارے جیون سے دور ہو پربو نے کہا پورا ہوا جان 1930 it is finished پربو نے اپنی سیوہ پوری کی اپنی جوابداری پوری کی سب کچھ پورا کیا اس دنیا سے جانے کا کیا مطلب جب ہم چیزوں کو خالی چھوڑ جائیں اس لئے جب جیتے جی اپنی ساری جوابداریوں کو یاد کرو لکھو ایک جگہ اپنی جوابداری لکھو اگر پتا ہے تو پتا کو اپنی جوابداری لکھنا ہے بچے ہیں تو بچوں کو اپنی جوابداری لکھنی ہے سیوک ہیں تو سیوکوں کو اپنی جوابداری لکھنی سب اپنی جوابداریوں کو لکھو پہنو پیپر لے کر اور پھر اس میں ٹک لگاتے جاؤ کیا آپ ان ساری جواب داری کو پورا کر رہے ہو مرتیوں کے شئیہ پر جب آپ پہنچو تو ایسا ایک بھی پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہو کہ یہ خالی رہ گیا ارے سیوا کر لیتا ارے دان دے دیتا ارے اس کو سسماچار سنا دیتا ارے میں نے یہ نہیں کیا ارے میں نے وہ نہیں کیا خالی ایسا جیون جینے سے کیا مطلب جو بلکل خوکلا ہو خالی ہو پربو نے جو جیون جیا وہ پورن جیون تھا پربو نے ہر چیز کو کیا جواب داری کو پورا کیا ہمیں بھی جواب داری کو پوری کرنا یاد رکھیں آج سے اپنی جواب داری کو سب ہی لوگ لکھیں اور اس جواب داری کو پورے کرنے کے لیے ہر دن پریاس رہت ہوں اور پربو کی مہیمہ کریں کیونکہ ایک ہی دن میں آپ ساری جواب داری کو پورا نہیں کر سکتے لیکن آج کے دن کی آپ کی جواب داری جو تھی کہ آپ نے پورا کیا آج کے دن کس کو سو سو مچار سنانا تھا آپ نے سنایا اسی پرکار سے ہم آگے بڑھتے ہیں جواب داری کو آپ پورا کریں ساتھوی وانی Father into your hands I commit my spirit Luke 23,46 Luke 23,46 ہی پتہ میں اپنی آتما آپ کے ہاتھوں میں سوابتا ہوں ایک اتنا آدھر جیون انت میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہی پتہ میں نے تو اتنا اچھا جیون جیا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میں آپ سے گصہ ہوں ہی پتہ آپ نے تو میرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں تو آپ سے ناراض ہوں روٹھا ہوا ہوں کڑکڑائے نہیں بڑھ بڑھائے نہیں ناراض نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا بینا کارن کے آپ نے مجھے چھوڑ دیا حالانکہ کارن تھا ان کے اوپر پاپ آ گیا تھا لیکن وہ پاپ پربو کے نہیں تھے وہ ہمارے پاپ تھے ہمارے پاپوں کو پربو نے سہ کر پتا سے جدائی کو سہ لیا اور پھر بھی پرمیشر کے ویرود میں کچھ نہیں بولا بلکہ پتا پر ہی تب بھی نربر تھے اور کہا ہے پتا میں اپنی آتما آپ کیا ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور اس پرکار سے پربو نے اپنے پران تیاغ دیئے اس ساتو وانی ہمارے لیے جیون ہے یہ ساتو وانی ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اسے اپنے جیون میں پرتی دن لاغو کرنا چاہیے جب بھی کوئی ویکتی سنسار کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ بہت مہتپورن باتیں کرتا ہے بہت خاص باتیں کرتا ہے پربو بھی جب اس دنیا سے ہمارے لیے جانے والے تھے ہم سے دور ہونے والے تھے اس وقت میں پربو نے جو باتیں کہیں وہ بہت مہتپورن تھیں حالکہ پربو ہم سے کبھی دور نہیں ہوئے پربو نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور اس کے بعد تیسے دن زندہ ہو گئے پربو ہم سے کبھی دور نہیں ہوئے وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے لیکن پھر بھی اپنی شریر اپنی آتما شریر سے نکل جانے کے دوران جب ایک ویکتی بڑا سنسر ہو کر بہت گہری گہری باتیں کرتا ہے تو پربو جی نے کتنی سیریز باتیں ہم سے کی ہیں یہ بچن میں اسی لئے ہم ان ساتھوں وانیوں کو ہر سال پرچار کرتے ہیں یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بہت مہتپورن ہے جب ایک انسان جاتا ہے تو وسیحت نامہ دے کر جاتا ہے اپنی آخری اچھا بتا کر جاتا ہے پربو نے جو باتیں کیا ہماری لائف کے لیے ساتھوں کھمبے ہونا چاہیے یہ ساتھ وانی ساتھ کھمبے ہونا چاہیے سب سے پہلا کھمبہ کی ہمیں شما مل گئی دوسرا کھمبہ کی ہم سورگ کے ناغریک ہیں تیسرا کھمبہ کی ہمیں جواب دار بننا ہے چوتھا کھمبہ کی یہ چنت رہنا ہے کہ پرمیشن ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے پانچوہ کھمبہ کی ہماری پیاس پربو کو پانا ہونا چاہیے چھٹوہ کھمبہ ہر ایک چیز کو پورا کرنا ہے اور ساتوہ کھمبہ ہمیشہ پرمیشن کے آگے سمرپت رہنا ہے اور انت میں اپنی آتما بھی پربو کو دے رہا ہے یہ سارے کھمبے ہماری لائف کے ساتوہ پلر ہیں وچن کہتا ہے ساتو کھمبے ہمیں اپنے جیون میں گاڑنا ہے پربو کا وچن کہتا ہے حالکہ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن ہمارے جیون کے یہ سات کھمبے ہمیں بنا لینے کی ضرورت ہے پربو ہمیں آشیز دیں ہماری رکشہ کریں میں اشواس کرتا ہوں کہ ہم آشیشت ہوئے ہیں اس وچن کے دورا جو سکشہ ہم نے پرابت کی ہے آج کے بعد ہمیں کبھی بھی اسے بھولنا نہیں ہے لاغو کرنا اپنے جیون میں اور دنوادی رہنا ہے آئیے ہم پرارتنا کریں گے دنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشی پربجی ہم آپ کے پابن چھڑوں میں آ کر دنواد دیتے ہیں میرے پتہ آج کے اس دن اور اتم وچن کے لیے آشیش کے لیے دھنواد دیتے ہیں ساری باتوں کو آپ کے ہاتھوں میں سامتے ہیں ہمارے جیون سے آپ کو محیمہ ملے ہفتہ بھر ہم آپ کی پستی میں رہے ہیں میرے پتہ اور پربجی مردھان کے دیوست میں بھی میرے پتہ مشامل ہو کر آپ کی محیمہ کر سکیں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں جیسا آپ نے ہم سے کہا ہے آپ نے ہمیں جو بتایا ہے پتہ پرمیشی پربجی وہ ہمارے لیے سب سے بھومولی اور قیمتی بیش قیمتی میرے پتہ کھا جانا ہے اور آپ کا بلیدان ہمارے لیے میرے پتہ گرو کی بات ہے اور آپ کا نام ہمارے لیے سب کچھ ہے خدا ہم دھنے والد دیتے ہیں ساری باتوں کو آپ کے ہاتھوں میں سومتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ہیشو میں نمر دین اور ہمبل کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پربجی شمسی جی کے نام میں زوا کو مانتے ہیں آمین دھنے والد 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 پرمیشت جی کی گہری سنگتی ہم سبھی بھی شوہ سیگنوں کے ساتھ پربجی کے دوسرے آغمان تک انہوں نے یوانی اگھوتی رہے آمین پربجی ہمیں آشیز دیں ہماری رکشہ کریں God bless you